اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جھانگیری سمیت دو عدالتی اہلکار بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے جسٹس تارک محمود جھانگیری کا کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد ان کی کورٹس میں کیسز کی گوز مست منصوب کر دی گئی ہے اور جسٹس تارک کیرتینہ میں چلے گئے ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی کورٹ کے عدالتی اہلکار اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کی کورٹ کے ریڈر کا بھی کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ کرونا کیسز سامنے آنے پر چیف جسٹس عطا حرمن اللہ کی کورٹ رو میں ڈس انفیکشن اسپری بھی کرو دیا ہے